بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دوابہ چج کے زلہ سرگودہ کے تاریخی شہر بھیرا جا رہے ہیں اس شہر کو تقریباً پندرہ سو چالیس میں شیرشاہ سوری نے تعمیر کروایا بھیرا شہر دریجیرم کے بائیں کنارے پر ایم ون موٹر وی پر بھیرا انٹرچینج سے جڑا ہوا ہے سکھوں کے دورے حکومت میں بھیرا زلہ شاپر کی ایک تحصیل کا صدر مقام تھا بھیرا سانسکریٹ کے دو لفظوں پر مشتمل ہے بھی اور ہرا بھی کے معنی ڈر اور خوف اور ہرا سے مراد پاک کے ہیں گویا کہ ایسی جگہ جہاں کوئی خوف اور ڈر نہ ہو اس کو در علم امن بھی کہا جا سکتا ہے ماضی میں یہ شہر دریاء کے دائیں کنارے کے قریب آباد تھا جس کے اثار ایک طویل تھیلے پرادیاں کی صورت میں قصبہ احمد آباد کے قریب ملتے ہیں جو کہ زلہ جہلم کی تحصیل پندادن خان کا علاقہ ہے اپنے دور میں یہ ایک سرسبز شاداب شہر تھا اس کی ابتدائی تاریخ ماضی کے گمگشتہ اور راک کے طرح ناپید ہے یہاں دریافت ہونے والی اشیاء موجودارو اور غرپا کی دریافت اشیاء سے مشابہ ہیں بھیرہ ایک سنتی مرکز تھا اکبر بادشاہ کے دور میں یہاں سکے بھی ڈھالے جاتے تھے سنہرے دستوں والے چاکو اور خنجر تیار کیے جاتے تھے لکڑی پر کدائی کا کام ہوتا تھا جو سارے ہندوستان میں مشہور تھا بھیرہ کے بنے ہوئے لکڑی کے دروازے اب بھی لاہور کے اجائب گھر میں موجود ہیں تلواریں اور چھوڑیاں بھی بنائی جاتی تھیں کھیس اور لنگی نفاست اور مہارت کا بہترین نمونہ تھے کہتے ہیں کہ چار سو سنتالیس قبل مسیح میں قید راج نامی ایک بہادر اور جنگجو حکمران نے بھیرہ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ بھرت کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا تین سو چھوڑیس قبل مسیح میں سکندر اعظم آیا یہاں کے راجہ نے عطاب قبول کر لی اس طرح بھیرہ یونانیوں کے غیز و غضب کا شکار ہونے سے بچ گیا چینی سیہ فائیان چار سو پانچ اسفی میں بدھ مذہب کے مقدس نوشتوں کی دریافت میں ہندوستان آیا اپنے سفر نامے میں اس نے قدیم بھیرہ کا مقصر ذکر کیا ایک اور چینی سیہ یہ ان سانگ چھے سو چوالیس اسوی میں بھیرہ کے مطلق لکھتا ہے کہ میں نے بھیرہ کی عظیم قدیمی بستی دیکھی جو علوم فنون کا مرکز ہے اور اس پر سنگالہ نامی راجہ حکومت کرتا ہے گیارویں صدی اسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو یہاں کے راجہ زجی رائے نے پہلے عطاب کی اور پھر بد اہدی کر بیٹھا جس پر غزنوی نے بھیرہ فتح کر لیا ابو ریحان البیرونی غزنوی کے ہمرات بعد میں امیر تیمور شہاب الدین غوری کتب الدین ایبک احمد شاہ عبدالی اور تمام مسلمان فاتحین نے بھیرہ پر حملے کیے مغلیہ خاندان کے بانی زہیر الدین بابر پندرہ سو انیس میں براستہ کلر کاہر بھیرہ آیا اپنی آمد کا ذکر اس نے اپنی خودنوشت سوانیاں دز کے بابری میں بڑی تفصیل سے کیا ہے بابر نے بھیرہ کو امان دی اور اپنا نمائندہ ہندو بیک کو مقرر کیا بابر کے جانے کے بعد شیر خان المعروف فرید خان نے بھیرہ پر حملہ کیا اور بھیرہ کو ویران کر دیا رہی سہی قصر دریہ جلم کے ہولنات سلابوں نے پوری کر دی ازالہ کے طور پر مجودہ بھیرہ کی بنیاد شیر شاہ سوری نے پندرہ سو چالیس میں رکھی جو دریا کے بائیں کنارے پر واقع ہے خوشاب میں شیر شاہ تقریباً دو سال تک رہا مالوہ کی لڑائی کے دوران شیر شاہ سوری نے پندرہ سو پنتالیس میں وفات پائی بھیرہ شہر چھوٹی اینٹوں کا بنا ہوا تھا شہر کو محلوں میں تقسیم کیا ہوا تھا یہ شہر ایک دائرہ کی شکل میں تھا شہر میں داخل ہونے کے لیے آٹھ دروازے تھے اب چار رہ گئے ہیں شیر شاہ سوری نے یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی یہ دہلی آگرہ اور لاہور کی شاہی مساجد کی طرح خوبصورت نظر آتی ہے اس مسجد کے بارے میں تاریخ کی کتب میں بہت کم حوالہ ملتا ہے البتہ اس کے بارے میں جیمز ویلسن ڈپٹی کمیشنر شاہ پر پنجاب گیسٹیئر کے صفحہ پچاسی پر لکھتا ہے کہ زلہ بھر میں سب سے شاندار مسجد بھیرا میں ہے جس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ اسے نو سو سنتالیس سجری یعنی پندرہ سو چالیس اسوی میں دہلی کے سلطان شیر شاہ سوری نے تعمیر کیا تھا سترہ سو نانوے میں پنجاب پر راجہ رنجیت سنگھ کا قبضہ ہو گیا سکھوں نے اس شہر کو اپنی غارت غری کا نشانہ بنایا اس مسجد کو اسطبل کے طور پر استعمال کیا امارت کو زبردست نقصان پنچایا اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں کو شکست ہوئی اٹھارہ سو انسٹھ میں اس مسجد کو بغوی خاندان نے باگزار کروایا اور آج تک مدرسہ اور مسجد کا انتظام بغوی خاندان کے پاس ہے اور دیکھو نا ایک تاج محل بنوایا ایوزبکس انہا ایوزبکس سانتوں جنیل جنیل سانتے ہیں تھی انہوں نے ایک تاج محل بنایا کہ تھے تھی وہ سائنس ہی نہیں یہ نگا بات کے حکمرانوں نے بھی بھیرہ کو بڑی اہمیت دی یہاں پر دور جہانگیری اور دور شاہ جہانی کی یادگار مساجد بھی ہیں مسجد حفظانہ کا تعلق اور انگزے بالمگیر کے دور سے ہے مسجد حفظانہ کے نیچے ایک ہوادار اور روشن تیخانہ ہے ایک مسجد محلہ شیخہ والا میں بھی ہے جو دور شاہ جہانی کی ہے مسجد کازیاں والی بھی مغل دور کی یادگار ہے ہندو مذہب اور تہذیب بھی شہر کی پہچان ہے کبھی یہاں ریلوے لائن بھی تھی جو اب بند ہو چکی ہے امید ہے آپ کو سونک پی کے ٹی وی کی آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی 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 موسیقی